اسلام علیکم سٹوڈنٹس کوسٹن نمبر 1 ہے ایکسرسائز 4.2 کا پہلے دو کوسٹن ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہیں اور نیکس دو کوسٹن روٹیشن کے حوالے سے ہیں تو بسیکلی ایکسز ٹرانسلیٹ ہوگا اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ ایکسز ٹرانسلیشن کا مطلب کیا ہے تو فار ایکزمپل آپ کے پاس ایکس ایکسز وائی ایکسز اور یہ اس کا اوریجن ہے جس میں او کہہ دیتے ہیں اب یہاں اوریجن 0,0 ہے اب یہ ٹرانسلیٹ ہو کر فار ایکزمپل یہاں تک جاتا ہے تو یہاں پر ایک نئی ایکسز آتے ہیں انہیں سمال ایکس وائی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں بیٹا کیپیٹل ایکس وائی کہا جاتا ہے تو آپ کا اوریجن ٹرانسلیٹ ہو کر گیا ہے تو یہ ذہری بات ہے او پرائیم ہے اور اس کے کوڈینیٹس وہ نارملی ایچ کے لیتا ہے کوئی بھی کانسٹنٹ لے سکتے ہیں یہاں پر کوئی پی پوائنٹ ہوتا ہے پی آف اب اس کے سمال ایکس وائی کوڈینیٹس سسٹم میں بھی کوڈینیٹس ہوں گے اور کیپیٹل ایکس وائی میں بھی ذہری بات ہوں گے تو بیسیکلی آپ کو یہ تین چیزیں ہیں پی سمال ایکس وائی میں پی کیپیٹل ایکس وائی میں اور او پرائیم دیا ہوا ہوگا ہر کوئیسٹن میں تو یہ بیسیکلی ٹرانسلیشن کا فینومنہ سمجھانے کے لیے آپ سے یہ بات چیت کی ہے تو جب اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں بھی کیسے ہیں تو فار ایکزمپل کوسچن نمبر وان ہے تو پی ٹو پوائنٹس پی اڈ او پرائیم آر گیون ان ایکس وائی کوڈینیٹس سسٹم اب دیکھیں آپ کو او پرائیم میانز ایکس کے کی ویلیو دے دی گئی ہے اور سمال ایکس وائی کی ایکس وائی کوڈینیٹس سسٹم فائیددہ کیپیٹل ایکس وائی تو پہلا جو آپ کے پاس پارٹ ہے پی آف تھری کمہ ٹو او پرائیم ہے وان کمہ تھری ہے تو آپ پی آف ایکس وی یعنی کہ مال ایکس وی دی اوہ ایکس ثری ہے وای دو ہے اوہ پرائم ایچ ک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اوہ پرائم ون ثری یعنی کہ ایچ آپ کے پاس ون اور ک آپ کے پاس تھری ہے تو ایکویشن آف کیسام کیا ہے اب ترجم نکھیں کیپیٹل ایکس ایسیڈو ایس جگہ ون ایکس تو ایکس مائنس ایچ وی ایسیڈویں وی جگہ ون دیberٹ گے آگیا 2 capital y کی جگہ آپ نے y is equal y minus k ہے تو y کی جگہ 2 اور k کی جگہ 3 رکھا value آگی y minus 1 so 2 minus 1 is a point p in capital x y coordinate system similarly part 2 بھی ایسی ہے part 2 میں دیکھیں اب small x کیا ہے 2 ہے small y کیا ہے 6 ہے h کیا ہے minus 3 ہے اور k کیا ہے 2 ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح capital x is equal to x minus h capital y is equal to y minus k تو values put کریں گے capital x y آ جائیں گے similarly part 3 اور part 4 بھی آپ کے question 1 کا ایسے ہی solve ہوگا question 2 پہ آ جاتے ہیں the small x y coordinate x is translated اب یہ پوری کی پوری statement لکھ رہا ہے کہ basically topic تھا کیا topic ہے کہ small x y coordinates x is are translated through the point o prime which coordinates are given in the small x y coordinate system and the coordinates of p are given in the capital x y coordinate system اب پی کے نا capital x y میں دیئے ہیں find the points of p in small x y coordinate system تو اب جو بیٹا اس topic سے تھوڑا سا الیٹا ہے جو پہلے والا ہے اس میں کیا تھا کہ small x y given تھا اس میں کیا ہے capital x y given this is value of capital x this is value of capital y this is value of h this is value of k یعنی کہ آپ کا capital x 8 capital y 10 ہے small x 3 ہے small y 4 ہے small sorry h 3 ہے اور y k جو ہے وہ 4 ہے تو x 8 y 10 h کی value 3 اور k کی value 4 ہے values کو put کریں capital x equal to x minus h ہے capital x جگہ 8 h کی جگہ 3 تو rearrange کریں x equal to 11 آ جائے گا similarly capital y is equal to small y minus k capital y 10 ہے small y minus k کی value 4 ہے تو آپ اس کو rearrange کریں گے y 14 آ جائے گا ٹھیک ہے تو hence 11,14 are coordinates of p in x y axis next جو آپ کے پاس parts ہیں وہ بھی سیم اسی pattern پہ ہیں کہ capital x y دیا ہوئے hk آپ کو b given ہے small x y آپ nے find کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا question one اور two rotation of axis کی equations دیکھ لیں rotation of axis کا basically concern کیا ہے مطلب کیا ہے ذرا اس کو پہلے دیکھ لیں آپ کے پاس بیٹا basically x axis y axis ہیں small والے ٹھیک ہے جو original ہیں x y axis rotation کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا origin change نہیں ہو رہا origin وہ ہی ہے بس some angle سے آپ کے axis rotate ہو رہی ہیں for example theta سے یہ rotate ہو گا ہے یہ بھی کسی theta سے rotate ہو گا ہے تو یہ new axis بنے ہیں capital y یہ new axis بنے ہیں capital x origin remain same just angle آپ کا angle سے آپ کے axis change ہو گئے تو یہ axis دیکھیں آپ rotate ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں کہیں point p لائے کرتا ہے اب اس p کے دونوں طرح کے coordinates ہوں گے small x y کے بھی ہوں گے capital x y کے بھی ہوں گے تو بس وہی چیز given کر کے آپ سے next data کو evaluation کروا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ basically آپ کے پاس methodology ہے rotation کو clear کرنے کے لیے rotation of axis let x y be the coordinates of the point p in the x y coordinate system ٹھیک ہے کوئی بھی point p جو کہ x y small x y coordinate system میں if the axis are rotated through the angle theta and capital x y r coordinate of p in a new x y coordinate system then capital x is equal to x cos theta y sin theta capital y is equal to y sin theta minus x sin theta ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آپ یوں بھی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ capital x equal to x cos theta plus y sin theta small y is equal to minus x sin theta plus y cos theta ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے cause کا derivative نیچے minus sin آ جائے گا اور اوپر سے sin کے نیچے cause آ جائے گا تو آپ x y کی جگہ کو چینج کریں بے شک derivative کے ذریعے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ دو equations use ہوں گی rotation میں تو theta آپ کو ذریعہ باتا ہر question میں دیا جائے گا the x y coordinates axes are updated about the origin through the indicated angle the new axes are o x and o y find the capital x y coordinates of the point p with in the given as small x y coordinates تو آپ کو p point دیا ہوئے ہیں یعنی کہ small x y دیئے ہیں ٹھیک ہے اور theta 45 دیا ہوئے ہیں جس آپ نے equation میں put کرنا ہے theta کے جگہ 45 x capital x is equal to x cos theta plus y sin theta x x جگہ 5 y کے جگہ 3 اور cos theta theta کے جگہ 45 theta کے جگہ 45 theta کے جگہ 45 evaluate کریں گے you will get 4 square root 2 similarly second equation میں بھی آپ نے put کر کے capital x y نکال لینے ہیں part 2 part 3 آپ کر لیں گے part 4 میں arc 10 means 10 inverse of 1 by 3 theta دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے آپ اس کو find out کر سکتے ہیں 10 inverse 10 theta is equal to 1 by 3 ہے ٹھیک ہے تو پیتھگورس لگا کر آپ r find کر لیں گے اس کا means r stand for hypotenuse سائن theta آپ کا 1 inverse scale root 10 آ جائے گا cos theta آپ کا 3 inverse scale root 10 آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ cause sign کے direct value without finding the theta direct value آپ اٹھا کر جذر put کریں گے equations میں تو آپ کے باس small capital x y کی values آ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں question number 4 کی طرف question number 4 میں جو demand ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو small x y coordinate x is reported about وہ ہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو capital x y dm میں theta دیا ہوئے ہیں you have to find a small x y تو capital x y میں x minus 5 ہے پہلے question میں y 3 ہے ٹھیک ہے اور 7 theta is equal to 30 degree ہے تو sin theta is equal to 1 by 2 cos theta is equal to 5 is equal to equation میں put کریں گے x y میں دو equations آئیں گی ان کو simultaneously solve کر رہے ہیں اور next آپ کے پاس یہ answer آ چکا ہے x y کا third part بھی ایسی ہی ہے small x y dm میں capital x y dm میں theta دیا ہوئے ہیں انہی equation کو use کر کے آپ small x y کو find out کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس exercise 4.2 complete ہے جزاک اللہ ملے گらہ سکتے ہیں ملے گا